اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ٹی سی ایل کا تو جیسا کہ آپ اس کا بھی لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹی سی ایل کا سیٹ ہے تھلٹی ٹو اینج کا ہے تو اس میں فارڈ گیا ہے یہ یہی اس میں فارڈ ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پاور دیا ہے اس کا لوگو آگیا ہے ٹی سی ایل لیکن اس کے اب اس کا لوگو بھی نہیں جا رہا یعنی کہ سیٹ پوری طرح سے آن نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ اگر ہم کو ریموڈ سے کوئی بٹن کو پریس کریں تو وہ ریموڈ بھی ورک نہیں کرتا ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی بٹن جو ہے وہ پریس کریں پاور والا کوئی بھی بٹن پریس کریں تو ورک نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو اس کی اپنی بٹن لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی پریس کرتے ہیں تو اگر ہم سٹینڈ بائی موڈ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سٹینڈ بائی بھی نہیں ہوتا اگر اس کو بند کرنا ہے تو پھر پیچھے سے اس کا پلگ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا تو پھر جا کے یہ آف ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ اس کا صرف یہ لوگو ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ بھی نہیں آرہا یعنی کہ سیٹم آرہا آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے آن تو ہو چکا ہے لیکن اس کا لوگو نہیں جا رہا اس کے علاوہ کوئی ریسپانس نہیں دے رہا نہ اس کے اوپر ریموڈ کام ورک کر رہا ہے نہ اس کی کوئی کی کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو جی فرنڈ میں نے بیک کور کو ریموڈ کر لے یہ اس کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ٹھیک ہے یہ اس کا بورڈ ہے یہ اس کا پینل ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کیا کہ ہم اس کو یہ اس کی مینچپ ہے ٹھیک ہے مینچپ ہے اس کی یہ بورڈ کا نمبر ہے آر ڈی فائیو زیرو تھری اے پی وان ٹھیک ہے یہ نمبر گوڑ کر تو ہم اس کے یہ جو مین چپ ہے اس کو ہیٹ دے کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ہیٹ دیں گے ہیٹ دینے سے ہمارا فال لگر دھور ہو جاتا تو ٹھیک ہے ہم اس کو میں اس کو ہیٹ دینے لگا ہوں تو جی فرینڈ ہم اس کے یہ جو مین چپ ہے اس کو نارمل سی ہیٹ دیں گے زیادہ ہیٹ نہیں دینی اس کو ہیٹ اس لیے دیں گے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو پرینٹ ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ڈسکنیکٹ ہونے سے وہ ہمارا جو فال لگر ہے وہ یہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کا لوگو آ رہا ہے لیکن سیٹ ہمارا آن نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے تو اس کے اس میں زیادہ ہیٹ بھی نہیں دینی اس کو نارمل سی ہیٹ دینی ہے ٹھیک ہے اس کی مین چپ کو تاکہ یہ یوں سمجھنے جیسا کہ ہم اس کو ری سولڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے چاروں طرف سے اس کے چاروں طرف سے پننے ہیں ہم اس کو ری سولڈ کر دیں ری سولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ابھی ہم اس کو آن نہیں کریں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ ہیٹ ہے تھوڑا سا اس کو نارمل ہو لینے پھر اس کو اس کو پاور دیتے ہیں تھوڑا سی میں اس کو بیٹ کو اس کو اوپر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی بیک آگئی ہے ٹھیک اب ہم اس کو پاور دیں گے پاور دے کے چکار لیتے ہیں یہ اس کو میں نے پاور دے دیا تو جی اب ہم اس کو پاور دیں گے میں نے اس کو پاور دے دیا یہ اس کا سٹینڈ بائی کا بٹن ہے یہ اس وقت آنا ہے ٹھیک ہے یہ سٹینڈ بائی اس کی اوپن کرتے ہیں یہ میں نے بٹن کو پریس کر دیا اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں یہ ٹی سی اے لوگو آگے چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اے وی موڈ میں ہے ٹھیک ہے نو سگنل سیٹ اس وقت اوکی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ فالڈ جو ہے بس اس چپ کا تھا جو کہ تھوڑی سی وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے سم ٹائم چل جب ہیٹ زیادہ ہو جاتی ہے سم ٹائم تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے جب ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ برکر نہ چھوڑ دیتی ہے جس وجہ سے یہ فالڈ ہمارا آ رہا تھا ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت بلکل اوکی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو کیبل دے کے چیک کر لیتے ہیں اس کی پکچر بھی